السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں کروں گے ایک بہت ہی سوفٹ سا پارٹنگ میک اپ لوگ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگے گا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے اپنے فیس پہ موسٹرائزر لگا لیا تھا اس کے بعد پرائمر لگا لیا تھا پرائمر لگانے کے بعد میں کلر کریکٹر لگا رہی ہوں اگر آپ کے دارک سرکلز ہوں تو آپ لازمی اورنچ کلر کریکٹر یوز کریں اگر آپ کلر کریکٹر یوز نہیں کریں گے تو کچھ ہی دیر کے بعد آپ کی فاؤنڈیشن گری ہو جاتی ہے تو یہ کلر کریکٹر یوز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اس کے بعد میں اس کے اوپر فاؤنڈیشن اپلائی کر رہی ہوں میں نے بلکہ ہلکی ہلکی لگائی ہے کیونکہ یہ بہت ہی سوفٹ سا لک ہے تو اس میں ہم لائٹ کوریج فاؤنڈیشن یوز کریں گے اور اس کے بعد میں اس کو بیوٹی بلینڈر کے ساتھ اچھے طریقے سے بلینڈ کروں گی فاؤنڈیشن کو ہمیشہ ڈیپ ڈیپ کر کے بلینڈ کرتے ہیں اگر آپ اس کو فیس کے اوپر رگ لیں گے اور اس کو بلینڈ کریں گے تو اس کی بلینڈنگ اچھی نہیں ہوگی اور یہ فیس پہ پیچے پیچے سا بھی لگے گا تو اسے ہمیشہ جب بھی آپ فاؤنڈیشن لگائیں تو اس کو ڈیپ ڈیپ کر کے بلینڈ کریں اس کے بعد میں آئی بروز کو فیل کرلوں آئی بروز کو فیل کرنے کے لئے میں نے ڈارٹ براؤن شیڈ یوز کیا ہے اور اس کے ساتھ میں صرف اپنے گیپ کو فیل کروں گی اور آپ جب بھی اپنے آئی بروز کو فیل کریں تو ہمیشہ وہی کلر یوز کریں جو آپ کی آئی بروز کا نیچر کلر ہے اگر آپ کی آئی بروز ڈارٹ براؤن ہے تو آپ ڈارٹ براؤن کلر یوز کریں اگر بلیک ہے تو آپ ڈارٹ براؤن اور بلیک کو مکس کر کے یوز کر لیں میری آئی برو بلیک کلر کی ہے لیکن اس میں گیپ کافی زیادہ ہے تو اس لئے میں اس کو براؤن کے ساتھ براؤن کے ساتھ شیپ لینے کے بعد میرے پاس ایک بلیک پینسر جس کو میں نے بس ہلکا ہلکا سا اپنی آئی برو کے اوپر لگا کے پھر اس کو میں نے بریش کے ساتھ اچھے طریقے سے بلین کر لیا اس کے بعد میں کنسیلر کے ساتھ اپنی آئی برو کو ڈیفائن کروں گی کنسیلر کو اپنی آئیز کے اوپر لگا لیا کنسیلر میں نے یوز کیا تھا گولڈن روز کا اور اس کے بعد میں نے اس کو بیوٹی بلینڈر کے ساتھ اچھے طریقے سے بلین کر لیا تھا پھر میں نے یہ والا ایک ڈارک اورنج سا شیڈ لیا اور اس کو میں نے اپنی کریز لائن پر لگا کے اس کو اندر والی سائیڈ پر بلین کر لیا ہم نے ہاف کریز تک اس کو تھوڑا سا ڈارک رکھا ہے اور انر کریز والی جو انر کورنر والی جو سائیڈ ہے اس پر ہم نے اس کلر کو بلکل ہلکا سا پلائے کرنا ہے زیادہ میں نے اپنے جو آؤٹر کورنرز ہیں وہ بنانے ہیں اس کے بعد میں نے ایک ڈارک براؤن شیڈ لیا اور اس کے ساتھ میں نے اپنے آؤٹر وی کو بنایا اور اس کو اچھے طریقے سے میں نے بلینڈ کر لیا ہے تاکہ دونوں کلرز آپس میں اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں جو پہلے میں نے ایک اورنج شیڈ لگایا اور اس کے بعد میں نے ڈارک براؤن شیڈ لگایا ان کو اچھے طریقے سے میں نے آپس میں بلینڈ کر لیا اس کے بعد میں میک کا آئی شیڈو کریمی آئی شیڈو یوز کر رہی ہوں شمری آئی شیڈو جس کا نمبر ہے زیرو ٹو اور اس کو میں نے اپنی فنگر کی ہیلپ سے ہی اپنی آئی لٹ پہ لگا لیا ہے آپ اس طرح اگر کریمی شیڈ یوز کرتے ہیں تو اس کے لیے ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ اپنی کریس لائن کو کٹ کریں تو میں نے اپنی کریس لائن کو کٹ نہیں کیا میں نے فنگر کی ہیلپ سے ہی اس آئی شیڈو کو لگایا اور اس کے بعد بھی مجھے جہاں کہیں ضرورت تھی میں نے بریش کے ساتھ اس کو بلینڈ کر لیا اس کے بعد وہی فلفی بریش لے کہ میں نے اپنا جو اورینڈ والا آئی شیڈو تھا اس کو اور تھوڑا سا بلینڈ کر لیا اس کو بلینڈ کرنے کے بعد پھر میں نے اپنی برو بون کو ہائلائٹ کرنے کے لیے ایک سلور کلر کا ہائلائٹر یوز کیا اور اس کے بعد پھر میں نے کنسیلر کے ساتھ اس کو سیٹ کر لیا کہ اگر آئی شیڈو تھوڑا سا بھی نیچے کہیں گرا ہے یا پھر جو نیچے والی سائٹ پہ کہیں پہ تھوڑا سا آئی شیڈو لگ گیا ہے تو وہ بلکل نیٹ ہو جائے پھر میں نے اپنی آئی لیشز کو کرل کیا اور کرل کرنے کے بعد پھر میں مسکرا یوز کر رہی ہوں یہ باب کا مسکرا جو کہ بہت اچھا ہے میں نے اچھے طریقے سے اپنی آئی لیشز پہ مسکرا لگا لیا اور اس کے بعد میں نے اپنی لورڈ لیش لائن پہ بھی مسکرا اچھے طریقے سے لگا لیا پھر میں نے وائٹ پینسر یوز کیا جو کہ صرف میں نے اپنے جو میری لورڈ لیش لائن کے صرف جو اینڈ ہے وہاں پہ بلکل میں نے ہلکی سی اپلائی کی میں نے اپنی انہر والے سائٹ پہ اپلائی نہیں کی تھی اس کے بعد میں نے ڈارک براؤن شیڈ لیا اور اس کے ساتھ میں نے اچھے طریقے سے اپنی لور لائش لائن پر بلینڈ کر لیا اور پھر میں نے اپنی انہر کورنر پر وہی سلور والا ہائی لائٹر یوز کیا تھا ہائی لائٹر یوز نہیں کیا میں نے آئی شیڈو یوز کیا تاکہ میرے جو ہیں انہر کورنر وہ تھوڑے سے شائن کریں چمکیں اس کے بعد میں نے بالکل لائٹ براؤن شیڈ لے کے کنٹورنگ کی کنٹورنگ کرنے کے بعد پھر میں نے لائٹ پیچی پنگ بلش آن میں نے لگایا تھا اور اس کے بعد میں نے ہائی لائٹر لگایا ہائی لائٹر کے اوپر سے اس کا جو بھی کوئی برینڈ تھا اس کا نام بالکل مر چکا تھا نظر نہیں آرہا تھا وہ میں نے فنگر کی ہرپ سے لگا کے اس کو بیوٹی بلینڈر کے ساتھ بلینڈ کیا آپ بھی اگر ہائی لائٹر لگاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو آپ بیوٹی بلینڈر کے ساتھ ہلکا سا بلینڈ کرتے ہیں تو وہ بہت ہی پیارا سا اور نیچرل سا لک آتا ہے میں اپنی براو وان کے تھوڑا سا اوپر بھی ہائلائٹر لگاتی ہوں آپ کو اگر پسند ہے تو آپ لگا لیں آپ کو نہیں پسند تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آئیس تھوڑا سا اور شائن کرتی ہیں اور تھوڑی سی اور بڑی بڑی لگتی ہیں اس کے بعد میں نے یوز کیا تھا تینٹ میں نے یوز کیا تھا دا باڈی شاپ کا اور اس کے بعد پھر میں نے آئی شاڈو پیلٹ میں سے ایک پنک کلر کا آئی شاڈو لے کے اس کو اپنے لپس کے اوپر ہلکہ ہلکہ سے فیکر کی ہلپ سے ڈیپ ڈیپ کرتے ہوئے لگا لیا تھا تو جی یہ میرا لک کمپلیٹ ہو چکا ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور مجھے انسٹرگرام پہ بھی فالو کر لیں لکھ نیچر ڈسکرپشن باکس میں ہے ملتے ہیں میری نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ